بسم اللہ الرحمن الرحیم مدر حمین چکو کا اڈوانس فارمنگ پکنیک کی طرف سے تمام دوستوں کا السلام علیکم آج ہم فیصلہ باد میں آئے ہیں اس کاشتکار کے پاس جنہوں نے تین چار قسم کی جو کراپ لگائی ہوئی ہے تو میرا خیال ہے یہ پہلے ہوں کہ کاشتکار جنہوں نے آڑو لگایا ہوئے ادرک لگی ہوئی ہے پاپولر لگایا ہے پاپولر پر تو انہوں نے تفصیلی آپ سے بات کی ہے کہ جس سے آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ لاکھوں میں کمائیں گے اور اس کے بعد آگے جو کچھ وہ لگائیں گے ان کا ذہن ہے وہ تجرباتی طور کرتے رہتے ہیں وہ بھی بتائیں گے لیکن یہ میرا خیال میں یہ پہلے کاشتکار ہوں گے جنہوں نے تین چار پانچ قسم کی یہ چیزیں لگائی ہوئی ہیں تو وہ کچھ آپ کو ذکر تھوڑا تھوڑا کرتے جائیں گے باقی جو انہوں نے کراپ لگائی ہے پہلے وہ اپنا تعرف کراتے ہیں اور یہ آڑو آڑو کا پودا ہے آڑو کی مکمل بریفنگ دیں گے کہ کاب لگانا ہے کس وقت لگانا ہے پودے کی ہائٹ کتنی ہو اس کو خوراک کیسے دینی ہے اور اس کی آمدن کیا ہے اسلام علیکم سارے آڑو میں پہلے میاں صحیح صاحب تو لیا اسی ٹوبے تو انہوں نے بھی بہت اچھے پودے تھے پھر چار سندے تو بھوایا دوبارہ اے آڑو جڑا دیکھ رہے ہو یہ ہائٹ میرا خیال ہے چودہ فٹ ہوئے گی یہ ایک سال سے چار مہینے دا پودا ہے اور میں قدرتی طورتے اتنے کہ غلط موسم جلا بیٹھا سی جی اٹھائیس اپریل دی شفٹے گیا اٹھائی مہین اٹھائی مہین یعنی گرمی پورے زورتی سی اور پودا ہے ٹھڑے راکے دا سی لیکن میں جذباتی ہوگی کہ لاتا ہے بس لاتا جی لانا ہے تو سویرے لات دیو میں جذبہ شوق تھا ہاں بسیرا روکیا ہونا نا یہ ارلی گرینڈ ہے اور اس طرح ہے کتنی بریٹی ہوتی ہیں آڑو کی آڑو کی آڑو کی بہت ہے لیکن جو پجاب میں دو ہیں دوسرے کا دام میرے زیر میں اس بھی پودے ہیں میرے پاس پنجاب میں یہ ہی ہیں کیونکہ یہ جلدی تیار ہو جاتی ہے پنجاب کا آڑو اپریل میں آ جاتا ہے مرکی میں بلکہ ختم بھی ہو جاتا ہے بدرہ بیس دن میں تو سوات کا آڑو تو چلتا ہے اکتوبر تک اس لئے یہ ورائٹی گرمی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوگی تو آڑو برداشت نہیں کرے بیس ٹائم کون سا اس کو لگانے کا بیس ٹائم تو ہمیشہ ہی ہر چیز کا بہاری ہے اچھا لیکن اس میں فروری نہیں میں کہتا اچھا فروری نہیں کہتا فروری اس لیے نہیں کہتا کہ اب بہت سارے دوست جیسے بھی عرشہ صاحب نے بتایا ہم اس کی پرونک کرنے لگے تھے انہوں نے کہا جی یہ جو ہے نا جی پودے یہ خوشکو کے پتے تو یہ ان کی فراغ ساری جمع ہو جے گی اس پر تنے میں یہ جب جنوری کا انڈ ہوگا تو یہ پھر نئی شاکھیں اس تنے میں سے نکالے گا اس میں اگر آپ جو بھی پودا لگانا ہے ہم نارملی فروری ہی کہتے ہیں اس کو جنوری میں لگائیں تو پھر وہ اپنا موسم کے ساتھ ارجسٹ پیٹ کر کے جب بہار آتی ہے تو وہ پھر اس کی شگوفے ہر چیز وہ زیادہ خوبصورت سے رکلتی ہے آپ سے یہاں پہ ایک سوال ہے کیا آپ نے کہا کہ اس کو فیبری کر رہے ہیں جنوری میں کر رہے ہیں اگر جنوری میں ٹرانسپرانٹ کرتے ہیں یا دھگاتے ہیں تو اس کو پھر کوریگی ضرورت ہوگی کوئی اس کو فراسٹ پارڑی ہوگی ہے جنوری میں یہ سویا ہوتا ہے یہ بالکل پنجابی کا سکھ کا پودا ہونا ہے اور جنوری سے بھی شگر اور دیسمبر میں لے ہیں اس میں بھی خوشک ہوگا اسے دیسمبر کی پندرہ بیس طریق سوک جانا ہے اور اس کا جو آپ نے کہا فیبری میں کرنا اگر ہم اس کو سوئنگ کرتے ہیں ٹرانسپرانٹ کرتے ہیں تو اس کا مچیورٹی ٹائم کتنا ہے اگر فیبری میں لگتا ہے تو فروٹنگ دے کب آتا ہے یہ میرے پاس تو پودا جو ہے نا وہ دوسرے سال میں یعنی دیر سال میرے پاس رہا ہے دو سال پورے نہیں ہونے اس کو اور یہ فروٹنگ پہ آ گیا ہے اس سال بھی پودا لگے تھے اور بہت خوبصورت آڈو تھے سور فرنک کے مطلب انبیلیویبل اور اس کو آڈو اتنا لگتا ہے جتنا آپ جھوڑ بولیں اور یہ کس میں ہے کہ اس کے اندر گرمی کی ریزیسنس نہیں ہوگی گرمی کی ریزیسنس چونکہ یہ انہوں نے شاید پنجاب کے لیے ایسے رکھی ہے یہ اپریل میں فروری میں اس کو اس کی جو خوبصورتی ہے نا فروری میں اس کو پھول لگ رہے دو مہینے آپ نے اس کی نگداشت کر دی اپریل میں اس کا پھل پر گیا اور اپریل کے اندر جو پھال ہوتا ہے وہ کتنے ڈیلز ہیں کنٹینیو رہے گا اس مہینے پنجاب کے سنٹر بندیاں وہ تقریباً ایک مہینہ لیکن اصل میں ہم کیا کرتے ہیں پنجاب میں ہم جو ظلم اپنے آپ سے کرتے رہیں ہم چونکہ اس وقت آڈو بارکیٹ بھی ہوتا رہی ہیں ہم اس کو توڑتے ہیں کچھے کوئی بندی میں پھینک دیتے ہیں اچھا اس کا ریزرڈ کیا آ رہا ہے میرے جو پیش رو آئیں گے جو میرے پیچھے آئیں گے ان کا نقصان ہے اگر میں آڈو بارکیٹ میں ٹھیک بھیجوں گا پجاب کی بارکیٹ بڑیں گی تو لوگ لگائیں گے پجاب کے زیبیدار کو فائدہ میں یہ نہیں سوچتا میں کہتا ہوں مجھے دس رو پیسے فالتو بلنے چاہیے کچھے پھینک دے یعنی کہ فارمل لالت کر رہی ہے ملکل 99% آپ کو جو پجاب کا آڈو بلے گا وہ تیار نہیں ملتا ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو اپنا برینڈ نیم دے جیسے ہمارے میہ سازے صاحب نے پپائے بے کیا ہے بہت خوبصورت کیا اور انہیں ریڈیا لگا دی ہے اور وہ پپائے جو زیبیدار کا 600 روپے کی پیٹی بکتی تھی وہ 22 روپے کی پیٹی بیچ رہے ہیں اب اس میں میرا آپ سے ایک آخری سوال ہی ہے کہ جو نیا فارمن اس سائٹ پر آنا چاہتا ہے آپ اسے کیا مشروع دیں گے کہ وہ کس چیز کو اتیار زین میں رکھے اتیار سے کام چلے اگر اس فارمن کی طرف میں یہ کہتا ہوں کہ یہ عام زیبیدار کا کام نہیں ہے بالکل نہیں ہے اس کے لیے ایک تو تھوڑا سا پڑا لکھا جو سمجھ سکتا ہو پودے کی قفیت کو کیونکہ یہ آڑو جو رہے یہ ہمارا پنجاب بھی ہے نہیں ہمارے بزرگ تو بہت قابل ہیں جو انوڑ بھی ہے میرے ماں باپ بھی ہیں چاچے تائے وہ تو فصل کو دے کے وہاں تین اکڑ سے بتا رہتے ہیں اس کو کیا ہے لیکن آڑو چونکہ یہاں کی فصل نہیں ہے تو اس کو آپ کو کرنے کے لیے پراؤ پر تھوڑی سی ایجوکیشن کی ضرورت ہے آپ نے اس کو کیسے سوالنا ہے پانی کتنا دینا ہے کب کم لگا رہا ہے اچھا یہ ہمیں بھی نہیں پتا تھا اب جی اس ٹیس دے رہا ہے پھر پھر زیادہ چکے نبی نبی نگر آگئی ہے نبی نبی نگر آگئی ہے تو سیدھا نقصان چکے میری چودہ کو ہور بھی چکے اب آڑو ہے امرود ہے امرود بارکیڑ میں بھک رہا ہے میرے پاس دو اکڑ لگے ہوئے ہیں کوئی امرود بھی نہیں پکا اس کی پرونے کا ٹائم ہے آپ جلدی کر لیں وہ جلدی بارکیڑ میں آ جاتا ہے فلکوی منیج کرتے ہیں لوگ تو جو بندہ منیج کر سکتا ہے وہ اس پہ آئے باگبالی میں تو ایک اکڑ یہ کتنے لاکھ ورپے کا لاکھ ورپے کے بات کر لیں لاکھوں سے تو نیچے نہیں یہ پتہ رہی میرا تو شوق ہے آپ دیکھیں نا میرے پاس اگر کیمرہ میں دکھائے یہ کیا کہتے ہیں اس کو یہ خجوریں لگی ہوئی ہیں یہ پری پارٹیشن کی ہے آن کی میرے پاس تھوڑے سے پودے ہیں لیکن دسہری ہے الورٹور ہے اپنا وہ ہے لگڑا ہے بیریہ میرے پاس نایاب ہیں باگبالی تو شوق کا نام ہے جو بزنس ہے نا تو میرا رہی خیال ہے گری کلچن ہمارے پنجاب فیصل آباد پنجاب ہمارے پاس آٹھ دا سے اکڑ زمین ہے یہاں سے آپ کہے کہ ہم کرولا کار لے کے میرا ریشالہ لاٹ اٹھال وہ تو پھر آپ کے جو جنوبی پنجاب وہاں ہیں زمینی لوگوں کے پاس چار چار بربے بھی ہے وہاں زیمی دارہ ہو یہاں تو یہ ایک خوبصورتی ہے اور ایک گھر کا پیٹ اچھا پال سکتا ہے ان شورٹ آپ کے لرننگ ہے لرننگ ہے لرننگ بھی نہیں یہ آپ حیران ہوں گے میں آپ کو ایک رفت سا آئیڈیا دوں اس پودے کو اگر میں اللہ جھوڑنا بلوائے تو اس کو منوں کے ساتھ سے ایک پودے کو پھل لگے گا اور یہ آڈو کی خوبی یہ ہے یہ ہمیشہ ٹوٹتا ہی اپنے پھل سے آگی اچھا اتنا پھل لگتا ہے اور یہاں پنجاب میں آپ کے کسی چیز کو اتنا پھالی لگتا ہے اتنا آڈو پھل لگتا ہے تو خوراک اس کو وہی دینی ہے زنگ کا سپریہ کیا ہے اس کو جو فولیر والی مل جائے اگر فولیر پھر آپ کہا کہ لوگ پوچھتے فولیر سپریہ کرنے والی وہ دائریکٹ ذرا چلی جاتی ہے اس میں تو وہ مل جائے تو اس سے زیادہ اچھی گروہ ہو جاتی ہے تو اس دفعہ یہ کب پھال بٹھانا چروع کرے گا یہ انشاءاللہ فروری میں اس کو جب پھول لکھ لیں گے بہت خوبصورتی پھول لکھلتا ہے تو آپ کو پورا سال سوالنا پڑتا تھا آپ یہ کہے کہ نہیں بچے آگئے وہ لیبو کی طرح کنوں توڑ کے لے جاتے ہیں چلیں کھانے والا ہو تو وہ بھی کھا جائے لیکن زائے کر دیتے ہیں اپتیار پھل ہوتا ہی نہیں تھا تو اس کی خوبصورتی لگانے کی ایک بیسک وجہ یہ ہے اس کو یہاں جب وہ پنجابی کے بجھا ڈا کے پیدا دو بھی دیں دو میں دیں موسم بھی اچھا ہونا تو یہ تھے رانہ عزیز صاحب جنہوں نے آپ کو تقریبا مکمل انفارمیشن دیئے کہ خود ذمہ دار آپ دیکھیں یہ ملازم بھی ہیں گورنمنٹ کی جاب بھی کرتے ہیں لیکن سنک کا جو شوق ہے ان کا جذبہ ہے وہ زراعت میں ہیں اکثر لوگ جو زراعت والے ہیں وہ ملازمت کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں ملازمت جو کر رہے ہیں وہ زراعت کی طرف آ رہے ہیں تو یہ انہوں نے تقریبا پانچ چھے قسم کے انہوں کے بعض باگ بانی لگی ہوئی ہے تو انہوں نے ایک ایک بہت بڑی اچھی انفارمیشن دی ہے جس سے عام آدمی بھی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ اس میں نفع کیا اور نقصان کیا ہے تو باقی آپ کو کسانوں کے لیے آخری جملہ مٹی جڑی نے مٹی یہ ماں آیا ساڑی زمین یہ ماں تو جدہ ہو جاؤ گے نا تو تسی شہرہ کرلو دے ہی رہا ہے جدہ کوج لالو میرے والا صاحب نے بھی شوق سی کہ میں انہوں سمجھنا کہ اتھے آکے جو سکون ملدہ تو انہوں نے کوئی قیبت ہے ہی رہی باقی روٹی روزی تو اللہ رہاں قدرہ لکھی سکون بھی لکھیا ہے لیکن اتھے آکے جو اپنی پہلی دعاوں میں یاد رکھنا رانہ صاحب نے آپ کو جو انفارمیشن دی ہے تو انشاءاللہ ان کا میں نمبر دوں گا تو آپ ان سے کوئی پوچھتے رہیں سوالات جو بھی آپ نے پوچھنے تو السلام علیکم جی علیکم صاحب جی